معزز سامین اکرام پچھلے جمعہ ہم رمضان المبارک کے پربہار موقع کے سائے میں زندگی گزار رہے تھے اور رمضان المبارک کے موقع پر جو ہمارا نماز کے تعلق سے جذبہ تھا نیکی کے تعلق سے جو رغبت تھی اور نیکی کے بڑھانے کا جو شوق تھا رمضان کریم کے گزرتے ہی وہ سارے جوش تھنڈے پڑ گئے اب نماز میں بھی سستی آنے لگی ذکر و عذکار میں بھی سستی پیدا ہو گئی اور نہ ہی قرآن شریف کی تلاوت رہی الگرز جتنی نیکیاں اور پابندیاں رمضان المبارک کے موقع پر تھی اس کے ختم ہوتے ہی شیطان نے ایسا پنجا مارا کہ سارے کا سارا جذبہ اس نے سلب کروا دیا تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیں کہ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا لعلکم تتپون یہ پورا ہمینس آل میں ایک مرتبہ روزہ رکھنے کا حکم ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ تم نیک بن جاؤ پریزگار بن جاؤ نماز کے پابند بن جاؤ نیکی ذکر و عذکار میں تمہارا شوق بڑھے اس کے پابند ہو جاؤ گناہوں سے تم بچو نیکیوں کی طرف گامزن ہو جاؤ یہ مقصد تھا لیکن ہم نے مقصد کبھول کر صرف اور صرف ایک مہینے میں جس طریقے سے روٹین کے طور پر رمضان کریم آیا عمل کر لیے گیا چھوڑ دیا یہ صورت ہماری ہو گئی تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے مقصد پر غور کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر ہم نیکی کے راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں تو معزد صاحبین اکرام تمام عبادتیں جو ہم نے رمضان المبارک میں کی ہیں یقینا سب ساری عظمت والی عبادت ہیں روزہ ہو چاہے قرآن کی تلاوت ہو ذکر و فکر ہو ساری عبادت ہے لیکن اسلام نے سب سے افضل العبادات جو ہے وہ نماز کو قرار دیا شعب الایمان میں ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزیق افضل ترین چیز کونسی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسندید عمل وہ نماز ہے بندوز اور جس نے اس کو چھوڑا اس کا کوئی دین نہیں نماز دین کا ستون ہے تو اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین عبادت نماز کو قرار دیا یقینا نماز افضل ترین عبادات میں سے ہے اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے حدیث کے مطابق اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں ایک نماز دوسرے نماز کے درمیان یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اسی نماز کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بندہ ہے اسی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اسے آفت و بلیات سے محفوظ رکھتا ہے اسی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمائی میں برکتیں عطا کرتا ہے اور اسی نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بال بچوں کو اس کے والدین کا فرما بردار بناتا ہے الغرض بے شمار فوائد دینی لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے اہر لحاظ سے نماز جہاں افضل ترین عبادت ہے اس کے فوائز بھی وہیسے ہی افضل ترین ہی ہیں اور ہم آج کے زمانے میں ہم خستہالی کا شکار ہیں اور ہر لحاظ سے ہم اگر چین و سکون چاہتے ہیں اور برکت چاہتے ہیں اور اپنے مال و مطا کی حفاظت چاہتے ہیں ہر لحاظ سے اگر ہم نماز کی طرف توجہ دیں تو یقیناً ہر بلائے اور مصیبت ہم سے دور ہوتی ہی میں نظر آئیں گے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک پلی کا کام کرتا تھا اس زمانے میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اس کا کام تھا کہ سامان کو لے جائے جائے اور لوگ اس کو ٹریسٹ کرتے ہیں اس پر سامان اسے دے دیتے اس کا پیچھا نہیں کرتے وہ لے جا کے بحفاظت دوسری جگہ پہنچا دیتا اتنا لوگ اس پر ٹریسٹ کرتے تھے وہ ایک ایماندار پلی تھا اب ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ سفر کر رہا تھا راستے میں ایک شخص ملا اس سے اور کہنے لگا کہ میں اپائی شخص ہوں چل نہیں سکتا میرے بھی کچھ سامان ہیں میری مدد کرو اور فلاں شہر تک پہنچا دو اس نے کہا کوئی بات نہیں سوار کیا اسے سوار کرنے کے بعد جب راستہ جنگل کی طرف جانے لگا اب دو راستے وہاں سے موجود نظر آنے لگے اس اپائی شخص نے پوچھا تم کس راستے سے سفر کرنا چاہو گے اب وہ کلی کہنے لگا میرے لئے آستان راستہ جو میں ہر وقت سفر کرتا ہوں وہی ہے میں وہی سے جاؤں گا لیکن اس اپائی شخص نے کہا کہ نہیں یہ راستہ جو میں دکھاتا ہوں یہ آسان ہے اور جو ہے بہت ہی جو ہے مختصر سفر ہے اور جب سے جلتر جو ہے میری ایکسپیرینس کی مطابق ہم اس شہر تک پہنچ سکتے ہیں اب کلی بیچارہ نیک نام اور نیک صفت شخص تھا اس نے اس کے بعد پر اعتماد کیا اور اس طرف چلا تو دیکھا کہ آدھا راستہ تفر تی کیا جنگل ہی جنگل ہے اور بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں کھپڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ حیران رہ گیا کہ یہاں سے تو آگے راستہ ہی نہیں اتنے میں وہ شخص اترا اپنے سواری سے اور خنجر لے کے اس کے گردن پر رکھ دیا اور کہا سارا مال میرے حوالے کر دو اس نے کیا اور کہا اب میں تجھے قتل کر کے چھوڑوں گا کلی نے کہا کہ میں غریب انسان ہوں میں اپنے بال بچوں کو اسی ذریعے پالتا ہوں اور لوگ مجھ پر اقین کر لیتے ہیں اور اعتماد کر کے سامان مجھے دے دیتے ہیں لہذا اگر تم سامان لینا چاہتے ہو تو لے لو کسی طریقے سے میں کما کر دوسرے کو دے دوں گا لیکن زندگی ہی میری ختم نہ کرو مجھے چھوڑ دو وہ شخص کہنے لگا وہ ڈاکوتہ حقیقتا کہنے لگا کہ اگر تجھے میں واپس کر دیتا ہوں تو جا کر لوگوں کو بتا دے گا اور لوگ اس طرف رخ نہیں کریں گے مجھ سے الٹ ہو جائیں گے اور یہاں کا سفر کرنا بند کر دیں گے تو میری لوٹ ماری بھی بند ہو جائے گے لہذا تجھے قتل کر کے ہی چھوڑوں گا تیرا سامان بھی لوٹ لوں گا اب اس شخص کے ذہن میں جو قلی تھا کوئی اور چیز نہیں آئی کہ میں چلاؤں پکاروں لوگوں کو مدد کے لیے طلب کروں اس کی چیز میں آئے تو اس کے ذہن میں بات آئی تو یہ کی تھی قلی سے کہنے لگا ٹھیک ہے تم مجھے قتل کر دو مالو اسباب لوٹ لو لیکن میری ایک سفارش قبول کر لو چند منٹ کا مجھے وقفہ دے دو اس نے پوچھا اس وقفے میں تم کیا کرنا چاہتے ہو اس شخص کہنے لگا کچھ اور نہیں بلکہ دو رکعت نفل اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا چاہتا ہوں میں خشوہ خضو کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اپنے گناہوں کی طوبہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ میری کوئی خواہش نہ رہی اس نے کہا نمازی تو پڑھنا ہے اس نے اجازت دے دی اب وہ نماز پڑھا اتمنان کے ساتھ ادھر ڈاکو جلدی کرنے لگا کہ جلدی نماز پڑھو میری جو ہے اور بھی مجھے بہت سارے کام ہیں اس نے نماز پڑھنے جو ہی وہ سجدے میں گیا اور اٹھانے کے بعد جو آیت اس کے جو ہے زبان پر چھے لی کون ہے جو پریشان حال جو پکارے اور اس کی مدد نہ کی جائے اس کے جو ہے اس کی مدد کو نہ پہنچے ایسا کون ہو سکتا ہے جو ہی اس کے دل سے یہ آواز لکھ لی گویا کہ اس نے نماز میں اللہ کو پکارا اور اللہ کے لیے نماز پڑھی تھی جو ہی یہ اس نے پکارا گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی ایک شخص جو ہی نماز اس نے ختم کیا دیکھا ایک شخص تلوار لے کر اس ڈاکو کی طرف پڑھا اور اس کا کام تمام کر دیا اب اس قلی نے اس کے دامن کو پگڑا اور پوچھا اے شخص کون ہے یہاں تو کسی کا گزر بھی نہیں آخر تو کون ہے کیسے پہنچا تو اس نے کہا جس سے تو نے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی اسی اللہ نے مجھے مدد کے لیے بھیجا ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس قلی کے ذہن میں کہ جان بھی جانے کا خطرہ تھا مال بھی جانے کا خطرہ تھا اگر مدد کے لیے کوئی چیز اس کے ذہن میں آئی تو وہ نماز ہے نماز کے ذریعے اس نے اللہ سے مدد طلب کی اللہ کو پکارا تو اللہ تبارک وطالہ نے گویا کہ فرشنے کو اس کے مدد کے لیے متعین فرما دیا تو مجھے بتانا یہی ہے کہ جہاں بہت ساری دینی فوائد ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ اس نماز کے ذریعے آدمی کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے اس نماز کے ذریعے آدمی کے حساب میں آسانی ہوتی ہے آدمی کو اسی نماز کے ذریعے جنت نصیب ہوتی ہے وہیں دنیاوی بیشوار فوائد نماز کے ذریعے ہوتی ہے مان و اسباب کی حفاظت ہوتی ہے جان کی حفاظت ہوتی ہے بلاؤں مصیبتوں سے حفاظت ہوتی تھی ہے یہ نماز کے بہت ساری فضیلتیں ہیں قرآن میں بھی بیان ہوئے احادیث کریمہ میں بھی بیان ہوئے جہاں نماز کے بہت سارے پڑھنے کے تعلق سے فضیلتیں آئیں ہیں وہیں قرآن و احادیث میں نماز نہ پڑھنے پر وعیدیں بھی آئیں ہیں اللہ تبارک وطالہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا کہ بعد میں بہت سارے لوگ ناخلف ہو گئے نافرمان ہو گئے اور اپنے نفس کی پہروی کرنے لگے اور کیا کیا نفس کی پہروی کر کے عضاع الصلاة سب سے پہلا کام انہوں نے کیا کیا نماز کو ضائع کیا اب نماز کو ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک وطالہ نے ان کو عذاب کیا دیا کیا دے گا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا قرآن میں فرماتا ہے اللہ تبارک وطالہ ان قریب وہ نفسانی خواہشات کی پہروی اور نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالی انہیں غے میں ڈال دے گا اب یہ غے کیا ہے صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق غے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے ایک سٹیٹ ہے سمجھو ایک ویلی کا نام ہے اب اس کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ جہنم کی جو دوسری وادیاں ہیں اس کی آگ کم ہونے پر آتی ہے تو اس جو ہے وادی کو کھول دیا جاتا ہے اس دروازے کو اور اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے دوسرے وادیوں کی آگ بھی مزید بڑھکنے لگتی ہے اور ایک روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ یہ ایسی وادی ہے جہنم کی ایسا پلیس ہے کہ جو دوسرے جہنم کی وادی بھی اس وادی سے پناہ مانگتی ہے تو آپ سوچیں کتنی خطرناک اس جو ہے اس کی آگ ہے کہ اس کی آگ کے ذریعے دوسرے وادی کے آگ کو بڑھکا دیا جاتا ہے اور جو ہے دوسری وادیاں اس آگ سے جو ہے پناہ مانگتی ہیں اتنی خطرناک وادی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ جہاں اس میں ڈالے جائیں گے جہنم کی وادی میں کہ فصفیلقون غیع کہ انقریب لوگ ڈالے جائیں گے اس میں کون جو لوگ نماز کو ضائع کرتے ہیں وہ لوگ اس غیعے میں ڈالے جائیں گے اب آپ سوچیں کہ کتنی بڑی سزا ہے جو نماز کو قضا کرتے ہیں جو نماز کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اوپنلی قرآن میں وارننگ دی ہے کہ ایسے لوگ جو شہوت پرستے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے پیروی کرتے ہیں نماز کو چھوڑتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے غیب کا عذاب ہے یعنی جہنم کے اس وادی میں ڈالے جائیں گے اب آپ سوچیں کہ آدمی معاشرے میں بہت ساری گناہ کرنے والے موجود ہوں گے وہیں جہاں بہت سارے گناہ کرتے ہیں وہیں ایک برائی ہے جسے ہم زنا کہتے ہیں سب جانتے ہیں بدکاری اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کسی کی بیٹی ہو اور کوئی اس سے جو ہے پروفوزل آئے نکاح اس سے کوئی کرنا چاہتا ہے لیکن آپ کو پتا چل جائے جو لڑکا جس سے بیٹی کا نکاح ہونا ہے وہ زانی ہے بدکار ہے کیا کوئی باپ اور بھائی اس بات کو گوارہ کرے گا ہماری بہن ہماری بیٹی کو جو ہے ایک زنا کے ساتھ نکاح میں دیا جائے نہیں گوارہ کرے یا یہ ایک عورت ایسی ہے جو نکاح میں آ چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ زنا کا مرتقب کرنے لگے وہ عورت کیا کوئی شوہر ایسے عورت کو گوارہ کرے گا جو زانی ہے بدکاری کرتی ہے پہلی فرصت میں اس کو طلاق دیکھ کے الگ کر دے گا آپ بتائیں کیا کوئی ایسی عورت جو زنا کا کاری کرتی ہے لوگوں کو پتا چل جائے محلے میں کا ایسی عورت ہے کیا محلے میں کوئی عورت اس کے قریب ہونا چاہے گی یا لوگ اس بات کو پسند کریں گے کیا ہماری محلے میں ایسی عورت ہے کیوں اس لیے زنا کو جو ہے سوسائٹی کے لحاظ سے بھی بہتی بترین عمل سمجھا جاتا ہے اس لیے کوئی باپ اپنی بیٹی کو ایسی زانی کو دینا نہیں چاہتا بھائی اپنے بہن کے نکاح ایسے شخص کے جو ہے جو ہے نکاح میں دینا نہیں چاہتا سوسائٹی میں جو ہے ایسی عورت کو رکھنا پسند نہیں کیا جاتا تو کیا زنا جو ہے اتنا بترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قد فرمایا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَا زنا کے قریب بھی تم نہ مجھ جاؤ اس لیے کیا اسی براہی ہے فاحشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برائیوں کی جڑ ہے یہ تو اب جو ہے ایک زانی ہے اور ایک نماز نہ پڑھنے والا ہے ان دوروں کو اگر کمپیر کیا جائے حقیقتا تو بترین گناہ کونسی ہے امام زہبی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نے نقل فرمایا کتاب القبائر میں آپ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اس نے کہا کہے موسیٰ نبی اللہ کلیم اللہ آپ میری یہ دعائیں مغفرت کیجئے آپ نے پوچھا آخر کونسا گناہ کیا ہے تو نے جس کی وجہ سے تو مغفرت طلب کر رہی ہے میری بارگاہ میں آئی ہے وہ عورت کرنے لگی عورت جو ہے گناہ جو ہے بترین ہے وہ یہ ہے کہ میں نے زنا کروایا اس سے اولاد ہوئی اور اس لڑکے کو بھی جو بچہ پیدا ہوا اس کو بھی میں نے قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا کہا یہ تو بترین گناہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے عذاب نازل ہو جائے لہذا آپ نے اس کو وہاں سے بھگا دیا وہ عورت چلی گئی جو ہی چلی گئی جبریل امین علیہ السلام حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر آئے اور ارس کرنے لگے یا موسیٰ علیہ السلام آپ نے وہ عورت جو توبہ کرنے کیلئے آئی تھی آپ نے اس کو بھگا دیا وجہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بہت بترین گناہ کی شکار ہے زانیہ عورت ہے اور بچے کو بھی قتل کیا اس نے اس سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا کیا آپ نہیں جانتے اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے اور اس سے بھی بترین گناہ ہے آپ نہیں جانتے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا زنا سے بھی بترین گناہ کوئی ہو سکتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ہاں زنا سے بھی بترین گناہ یہ ہے کہ آدمی نماز کو چھوڑ دے آدمی نماز کو قضا کر دیں تو بات کیا سمجھ میں آئی اس روایت سے کہ ایک زانی کو ہم بترین سمجھتے ہیں ایک زنا کو ہم بترین گناہ تو سمجھتے ہیں سوسائیٹی میں اس کو رکھنا پسند نہیں کرتے لیکن جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس زنا سے بھی زانی سے بھی بتر اگر کوئی ہے تو بے نمازی ہے تم ہم اپنا جائزہ لیں کون ہے جو نماز جو ہی چوری کرتا ہے کون ہے جو نماز کے ذریعے جو ہے اپنے اللہ کے قرب کو پسند نہیں کرتا کون ہے جو رمضان المبارک کے بعد جو پابندی نماز کی ہوتی تھی نماز کو چھوڑتا ہے اس روایت کے زمن میں اپنا خود کا جائزہ لیں کہ ایسا نہ تو نہیں جبریل امین علیہ السلام نے جو فرمایا بترین گناہ کے تعلق سے ہمارا بھی اسی انڈیکس میں کوئی نام تو نہیں اسی فیرست میں ہمارا بھی نام تو نہیں ہے کہ بترین لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے اتنا ہی نہیں کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو سریعے سے نماز نہیں پڑتا پنج وقتہ نماز لیکن ایک وہ شخص ہے جو کبھی ایک وقت کی کبھی دو وقت کی کبھی تین وقت کی نماز پڑتا ہے فجر کی قضا کرتا ہے یا اثر کی قضا کرتا ہے تین وقت کی پڑھ لیتا ہے ٹائم ملتا ہے تو تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے ایسے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کم سے کم تین ٹائم کی تو پڑھ لیتا ہوں یا یہی کہ پانچ ٹائم کی بھی تو پڑھ لیتا ہوں جماعتی تو چھوٹتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے لیکن قضا ہونے کے بعد میں پڑھ لیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَيْلْهَئُن نَمازیوں کے لیے یہ بات ذہن میں رکھئے نمازیوں کی بات اور یہ نمازیوں کے لیے وَيْلْهَئِ یعنی جہنم ہے کون؟ اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ سَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں کو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں وقت گزار کر پڑھتے ہیں حضرت سعید بن المسجب رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا جو سستی سے نماز پڑھتے ہیں اس سے مراد کیا ہے آخر وہ کون لوگ ہیں جن کے تعلق سے فرمایا گیا کہ ان کے لیے وَيْلْ ہے تو حضرت سعید بن المسجب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو سریع سے پنج وقتہ نماز ہی نہیں پڑھتے اس آیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ دو یا تین نماز چھوڑ دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد وہ لوگ ہیں کہ ایک روایت کے مطابق جو فجر کی نماز فجر میں نہ پڑھ کر قضا کر کے پڑھتے ہیں جو لوگ زہر کی نماز زہر کے وقت میں نہ پڑھ کر جب وقت گزر جاتا ہے اثر کے وقت پڑھتے ہیں جو لوگ جو ہے اثر کی نماز مغرب یا عشاء کی وقت پڑھتے ہیں مغرب کی نماز قضا کر لیتے ہیں اور عشاء کی نماز قضا ہونے کے بعد دوسرے دن پڑھتے ہیں وہ لوگ ہیں تو بات کیا سمجھ میں آئی اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جاری ہے فوائیل للمسلین وائل ہے جہنم ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں یعنی بے نمازی تو نہیں ہے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو وقت گزار کر نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے تو اب آپ خود سوچو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز جو ہے وقت پر نہیں پڑھتے ان کے لیے جب جہنم کا عذاب ہے جو سرے سے ہی نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا ہے خود سوچیں اپنے گریبان میں جھاکے اور سوچیں کہ کیا ہم پج وقتہ نماز وقت پر پڑھتے ہیں یا باجمات پڑھتے ہیں لوگ اسکیوز پیش کرتے ہیں کہ وقت پر کیسے پڑھیں ہمارے مصرفیات میں ایک سوشل ورکر ہوں اللہ نے حکومت مجھے دی ہے میں لوگوں کی دلوں پر راج کرتا ہوں اور جو ہے سوشل ورک ایسا کرتا ہوں کہ اس کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے اتنا بیزی ہوتا ہوں یا مال و اولاد کی وجہ سے میں بیزی رہتا ہوں بزنس میں اس وجہ سے نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے نماز قضا ہو جاتی ہے یا عورتیں یہ اسکیوز پیش کرتی ہے شور کی خدمت شور جلاد ہے وقت پہ کھانا نہ ملے اور وہ ایسے وقت پہ آتا ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور اس کے پکانے میں ہم مصروف رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہوتی ہے کیا یہ جو ہے جو اسکیوز پیش کرتے ہیں کیا یہ ویلیڈ ہے اسکیوز ہرگز ویلیڈ نہیں تفسیر روح البیان میں امام اسمائل حقی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پہلے ایک شخص کو بلائے گا اسے پوچھے گا نماز ادا کیا کہے گا نہیں پتا کیوں وہ کہے گا کہ مجھے تُو نے حکومت عطا کی میں ایک سوشل ورکر تھا کاموں میں اتنا مصروف رہا کرتا تھا کہ میں نماز کے لئے وقت ہی نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام کو بلائے گا پوچھا کیا تیری گرفت اتنے سارے لوگوں پر تھی تو پوری دنیا کی حکومت میں نے عطا کی ان سے کوئی مصروف ترین شخص تھا میں نے اپنے نبی دعوت کو جو ہے حکومت عطا کی کیا اس سے بھی زیادہ مصروف ترین تیرا کام تھا لب اس کے جب میں نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی میرے نبی کو اور دعوت علیہ السلام کو بھی حکومت عطا کی اس کے بہوجود بھی نہ میری نماز سے غافل ہوئے نہ میرے ذکر سے غافل ہوئے لہذا تیری اسکیوز جو ہے قابل قبول نہیں اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ اسے جہنم میں ڈال پھر دوسرا شخص آئے گا پوچھا جائے گا اس سے نماز کیوں نہیں پڑی وہ یہ کہے گا میرے بال بچے بہت زیادہ تھے میں کمائے میں مصروف تھا اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلائے گا کہ ان سے زیادہ تیری اولاد تھی ان سے زیادہ تو مصروف تھا ارے ان کا حال تو یہ تھا کہ یہ اپنے بچے حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کی وجہ سے روتے روتے بینائی چلی گئی اور ان کے جو ہے قوت کم ہو گئی بڑاپا آ گیا لیکن کبھی بھی جو ہے ان کی اتنی ساری اولاد ہونے کے باوجود اور اپنے جو ہے بچے کے غم کے باوجود یہ میرے ذکر سے غافل نہیں ہوئے میری نماز کوئی نے انہیں نہیں چھوڑا تیری اسکیوز جو ہے ویلیڈ نہیں ہے لہذا فرشتے اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا جاؤ اسے بھی جہنم میں ڈال دو پھر تیسرا ایک شخص آئے گا کہا جائے اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا اتنا بیمار تھا مولا مجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملی بیماری کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا کیا میری اس نبی سے بھی زیادہ تو بیمار تھا یہ سالوں تک بیمار رہے اٹھنے چلنے کی نے فرصت نہیں تھی اور لوگوں سے ایک دم الگ تھلگ ہو گئے اور ان کا کسی نے سادھ بھی نہیں دیا بیوی کے علاوہ اس سے زیادہ بڑھ کر بھی تجھے بیماری تھی کہ یہ جب جو ہے میرے نبی نے ایوب نے ایوب علیہ السلام نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے ذکر سے غافل نہیں رہے میری نماز کو نہیں چھوڑی لہذا تُو نے تھوڑی سی بیماری کے سبب بنا کر تُو نے میری ذکر سے غفلت اختیار کی نماز کو چھوڑ دیا فرشتوں کا اللہ تعالی حکم دے گا جاؤ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو پھر ایک عورت آئے گی وہ بھی ایسکیوز پیش کرے گی میرے بچے اور شوہر کی خدمت کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکی تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حضرت آسیہ کو بلائے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤں کہ تمہارا شوہر جو ہے اس کے شوہر سے زیادہ ظالم تھا آزیہ کا شوہر تو جو ہے فرعون تھا اس سے بڑھ کر ظالم کوئی دنیا میں آیا ہے اس کے باوجود بھی آسیہ میری ذکر سے غافل نہیں رہی کہ تمہاری ایسکیوز جو ہے قابل قبول نہیں لہذا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس عورت کو حکم دے گا فرشتوں کو حکم دے گا اس عورت کو جہنم میں ڈال دو اس روایت سے بعد کیا سمجھ میں آئی ہم جو ایسکیوز پیش کرتے ہیں وہ ایسکیوز قابل قبول نہیں ہیں اس روایت میں ساری ایسکیوز کو پیش کیا گیا تو ساری ایسکیوز جو ہے رد کر دیئے گئے تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم اگر چاہیں تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں آپ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں وہی عورت جو ایسکیوز پیش کرتی تھی پنج وقتہ نماز پڑھتی ہوئی نظر آئی وہی شخص جو کام کاج کا بہانہ بناتا تھا پنج وقتہ نماز باجماد مسجد میں ادا کرتا ہوا نظر آیا وہی سوشل ورکر جسے اللہ تعالی نے حکومت عطا کی کہ وہ جو ہے اب جو اس کا بہانہ بنا رہا ہے رمضان المبارک میں کوئی ایسکیوز نہیں تھا سارے لوگ پنج وقتہ نماز عمومی طور پر جماعت کے ساتھ پڑھتے ذکر و عذکار کرتے رہے سب کچھ کرتے رہے وہی سارا کام تھا نماز جو ہے رمضان المبارک جاتے ہی جو ہے یہ سارے ایسکیوز خود بخود کیسے پیدا ہو گئے تو بات یہ سمجھ میں آگئی کہ ایسکیوز جو ہے ہمارے لیے وہ ویلڈ نہیں تھی شیطان نے جو ہے ہمارے ذہن و دماغ میں ایسکیوز بنا کے پیش کر دیا بہاندہ ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نماز ضائع کرتے ہیں ان کے لیے غی ہے جہنم کی وہ وادی ہے جو جہاں جہنم کی تمام وادیاں جو ہے پناہ مانگتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ شخص کے لیے فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاؤُونَ وہ شخص کے لیے ویل ہے جہنم کی وادی ہے جو نماز کو سستی کے ساتھ وقت گزار کر پڑتا ہے اب آپ خود سوچیں ہم کس کٹیگری میں ہیں کچھ نمازی قضا کرنے والوں میں سستی کرنے والوں میں یا ایک ساری کی ساری نماز چھوڑنے والوں میں کس میں ہیں ہمارا شمار یہاں تک کہلیت الاولیاء میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ برز قیامت کہ اس شخص پہ اس کے ماتے پہ لکھ دے گا کہ یہ شخص جہنمی ہے وجہ کیا ہوگی وجہ یہی ہوگی کہ یہ شخص بے نمازی تھا اب آپ سوچیں کہ ہم جو ہے کہاں جا رہے ہیں اس نماز کو چھوڑ کر ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بند کر دیئے تو وجہ یہ ہوگی ہر ایک کے سامنے ہم نے سر جھکانا شروع کر دیا زلیل و خوار ہو رہے ہیں خدارہ خدارہ نماز کے لئے وقت نکالیں ٹائم نکالیں وقت کے پابندی کیجئے یہی نمازی ہے جو آپ کو عزت دلا سکتی ہے یہی نمازی ہے جو آپ کے روزی میں برکت دلا سکتی ہے یہی نمازی ہے قبر میں آپ کی شفاعت کرتی ہوئی نظر آئے گی یہی نمازی ہے بروز قیامت آپ کو حساب کم کراتی ہوئی نظر آئے گی یہی نمازی ہے آپ کو جہے جنت تک پہنچا دیوی نظر آئے گی لیکن اگر کسی نے نماز ترک کر دیا تو سارا انجام آپ نے سن لیا اور آج سے کے بعد آپ احد کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہماری نماز قضا نہیں ہوں گی یہاں سے یہ احد کر کے اٹھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے توفیق دی کہ ہم کبھی بھی کوئی بھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ بولیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں استغفراللہ ربی من کل ذنبی واتوب لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین